مووی سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پر ہم ایک بہت بڑے سی میٹیور کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت تیزی سے پلانٹ ہرد کی طرف آ رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ہی پلانٹ سے ٹکراتا ہے اور پوری دنیا سے لائف کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد زین شفت ہوتا ہے پریزن ٹائم پر یہاں پر ہم ایک بہت ہی رچ انڈسٹریلسٹ کو دیکھتے ہیں جس کا نام جان ہے یہاں پر وہ اسی میٹیور کو دھوننے کے لیے جنگل میں آیا تھا ایک جیمز نام کے آدمی کے ساتھ جان کے ساتھ یہاں پر اس کی وائف بھی آئی تھی اور بیٹا جان جونیر بھی یہ سارے لوگ جنگل میں بہت زیادہ ٹائم گزارتے ہیں بٹ ان کو وہ میٹیور نہیں مل پاتا جس کے بعد جان جیمز سے کہتا ہے کہ ہمیں اس کو ایک مد سمجھ کے ختم کر دینا چاہیے جیمز پھر بھی اسے کہتا ہے کہ یہ بات سچ ہے اور ہمیں ایک دن میٹیور ضرور ملے گا جیمز جان کو پتاتا ہے کہ میٹیور ہمیں انلیمٹیڈ پاور سپلائی بھی دے گا اس کے بعد بھی جان اسے کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جانا چاہیے بٹ جیمز وہیں پر رکنے کی زد کرتا ہے جس کے بعد جان اپنی فیاملی کے ساتھ یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی کچھ دور ہم لوگ کچھ گوریلاز کا کلین دیکھتے ہیں جس کو رول کر رہا تھا کرچک نام کا ایک بہت بڑا گوریلا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہیں کا ایک اور گوریلا دبلت اس پر حملہ کرتا ہے کیونکہ وہ یہاں کے کلین کا لیڈر بنا چاہتا تھا اب یہاں پر ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہیں پر کرچک اسے ہرا کر بھی مارتا نہیں ہے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دبلت اس پر حملہ کرتا ہے اور کرچک کو مار دیتا ہے اس کے بعد وہ یہاں کا لیڈر بنا اور اس بات سے سارے باقی گوریلاز بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے سارے گوریلاز بہت اداستے لیکن کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا ہونے کی حمد نہیں رکھ پا رہا تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جان جب اپنی فیملی کے ساتھ واپس جا رہا تھا تو ان کے ہیلیکاپٹر میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے جس کے بعد ان کو اپنا کورس چینج کر کے جنگل کے تھو جانا پڑتا ہے اس نئے راستے سے گزرتے ہوئے جان کو یہاں پر وہی میٹیور نظر آتا ہے جس کے بعد وہ پائلٹ سے کہتا ہے کہ اسی جگہ پر ہیلیکاپٹر کو لینڈ کرا دو اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ جیمز ٹھیک کہہ رہا تھا جان اپنی فیملی کو یہی پر چھوڑ کر اس کیو کی طرف جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس میں سے لائٹ نکل رہی ہے پتا چلتا ہے کہ یہ میٹیوری ہے جان اس کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو اتار لیتا ہے جس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ کیو اندر ہی اندر سے گرنے لگا ہے وہ بھاگ گھر باہر جاتا ہے جہاں پر اس کی وائف اور اس کا بیٹا ان کا ویٹ کر رہا تھا یہاں پر قریب ہی ایک والکین ہو تھا جو کہ بھٹنے لگا تھا یہ سارے لوگ بہت ہی مشکل سے بچتے ہوئے اس ہیلیکاپٹر تک پہنچتے ہیں جہاں پر پائلٹ اس کو اڑھانے لگتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرانے لیڈر کی وائف کیلہ کا بیٹا یہاں پر کھیلتے کھیلتے ایک پہاڑی سے نیچے گر جاتا ہے دلتے ہوئے موسم کی وجہ سے ان کے ہیلیکاپٹر کے اوپر بجلی گرتی ہے جس کے بعد ہی ہیلیکاپٹر کریش کر جاتا ہے دور سے کیلہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اس کے بعد وہ فوراں اس جگہ پر جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ جون کے بیٹے کے علاوہ باقی سب مارے گئے ہیں اور کیلہ اب اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے طبلت کو جب پتہ چلتا ہے کہ کیلہ ایک انسان کے بچے کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہے تو وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے پتہ کیلہ بھی یہاں پر اسے بہت زیادہ پروچیکٹ کرتی ہے جونئر جون باقی سارے گوریلاز کو دیکھ کر پہلے تو بہت زیادہ خبراتا ہے پتہ وقت کے ساتھ ساتھ باقی گوریلاز بیبیز کے ساتھ کھیلتے کھیلتے وہ یہاں پر ایڈجسٹ ہونے لگتا ہے ایسے ہی دیکھتے دیکھتے بہت زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے یہاں پر جنگل میں سارے اس کو اب ٹارزن کے نام سے بلانے لگی تھے ٹارزن کا مطلب تھا بینہ بالوں والا گوریلا اور یہاں پر گوریلاز کے ساتھ رہ رہ کر ٹارزن بہت ساری چیزوں کو سیکھ گیا تھا یہاں تک کہ ٹارزن کو گوریلا کی لینگویج بھی سمجھ آنے لگی تھی ایک دن ٹارزن ایسے ہی جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اسے کچھ آواز آتی ہے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کچھ ٹوریسٹ آئے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ان ٹوریسٹ کا لیڈر وہی جیمز نام کا آدمی ہے جو کہ یہاں پر اپنی بیٹی جین کے ساتھ آیا تھا تاکہ تھوڑے پیسے جمع کر سکے اور اسی میٹیور کی ریسرچ کو کانٹینیو بھی کر سکے ٹارزن بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور ان کو فالو کرتے کرتے ان کے کیم تک پہنچ جاتا ہے یہاں پر رات ہوتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کیسے جین اپنے ڈائٹ کے ساتھ بات کر رہی ہے باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جین شہر میں اپنی موم کے ساتھ رہتی تھی پتہ یہاں پر وہ اپنے ڈائٹ کے ساتھ ٹائم سپن کرنے کے لیے آئی ہے ٹارزن تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا اس لیے وہ پوری رات وہیں پر گزار دیتا ہے صبح ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے کسی ایک کے پیچھے ایک بہت بڑا سا برڈ لگ گیا تھا اس برڈ کا دیہان اس انسان سے ہٹانے کے لیے جین کچھ عجیب حرکتیں کرتی ہے پتہ اس کا اڑلتا اثر ہوتا ہے وہ برڈ اب جین کے پیچھے پر جاتا ہے اور وہ بھس جاتی ہے جین بہت ہی زیادہ خبرانے لگی تھی پتہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی تیزی تیزی سے ایک ایک کر کے کوئی ان برڈز کو ہٹا رہا تھا یہاں پر اس سے پہلے کہ جین کو کچھ سمجھ آتی ایک سامپ آ جاتا ہے وہ جین کو بائٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے جین بہوش ہو جاتی ہے یہاں پر تارزن اسے بچانے کے لیے اپنے کیو میں لے آتا ہے یہاں پر تارزن نوٹ کرتا ہے کہ ان دونوں میں کتنی زیادہ similarities ہیں یعنی کہ یہ دونوں دکھنے میں کتنی سیم ہیں اس کے بعد تارزن کچھ پتے یوز کرتا ہے اس کو کیور کرنے کے لیے یہاں پر جین کو تھوڑا سا ہوش آتا ہے اور وہ تارزن کو ہلکا سا دیکھتی ہے پر اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اور پوائزن کے اثر کی وجہ سے وہ پھر سے بہوش ہو جاتی ہے اگلی صبح جین کو ہوش آتا ہے تو وہ بہت ہی مشکل سے اپنے کیمپ تک واپس پہنچتی ہے جین ساری بات اپنے ڈائٹ کو بتاتی ہے کہ کیسے اسے لگتا ہے کہ شاید کسی انسان نے اسے بچایا ہے پتھ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی گوریلا ہو جیمز اسے بتاتا ہے کہ وہ تو پوری رات جین کو ڈھونڈتا رہا تھا اس کے بعد کافی لیٹ ہو گئی تھی تو وہ کہتا ہے کہ باقی سارے لوگوں کو میں واپس چھوڑاتا ہوں جاتے جاتے جین ایک کپڑے کا ٹکڑا پیچھے چھوڑاتی ہے اپنے سیویر کے لیے اب اس ساری اپیسوڈ سے تارزن بہت زیادہ کنفیوز تھا وہ بہت کنفیوز ہو چکا تھا کہ وہ خود کون ہے جس کے بعد وہ چلتے چلتے اچھکا تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے وہی کریشٹ ہیلیکاپٹر ملتا ہے اس کو دیکھتے دیکھتے وہاں پر اسے ایک فوٹو فریم ملتا ہے جس میں اس کی فیملی کی فوٹو بھی تھی ساتھ ہی اسے ایک چاکو بھی ملتا ہے اور وہ میٹیور کا پیس بھی اور وہ یہ ساری چیزیں اپنے کیب میں لے آتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹبلٹ اسے تنگ آ کر اس کے چیزوں کو چھیڑنے لگا ہے یہاں پر وہ اس ہیلیکاپٹر کے امیٹنسی بٹن کو بھی چھیڑنے لگتا ہے اور آن کر دیتا ہے ٹارزن اس پر بہت زیادہ غصہ کر کے اسے بھگا دیتا ہے دوسری طرف ہم دوبارہ سے جان کی اس کمپنی کو دیکھتے ہیں جو کہ اب ایک ویلیم نام کا آدمی رن کر رہا تھا اسے وہاں پر ایک آدمی بتاتا ہے کہ کیسے ایک امیرجنسی بٹن آن ہو گیا ہے جس کے بعد ویلیم ایک میٹنگ بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں دوبارہ سے اس جنگل میں جانا چاہیے اور جان جس میٹیور کو دھونا چاہ رہا تھا ہمیں پھر سے وہ سرچ دوبارہ سے سٹارٹ کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہمیں وہ مل گئی تو ہمیں انلیمٹیڈ پاور سپلائی بھی مل جائے گی یہاں پر کمپنی میں ہم جین کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ ایک وائل لائف انجیو کے لیے کام کر رہی تھی اور یہاں پر آئی تھی ویلیم سے کچھ چیر جی لینے کے لیے ویلیم کو یہ ایک بہت اچھا چانس ملتا ہے تاکہ اس کے باقی سارے کمپیٹیٹرز اور میڈیا کو پتہ نہ چل سکے کہ وہ بیسکلی میٹیور کے لیے جنگل میں جا رہا ہے اس کے بعد ویلیم جین اور اس کے ڈیٹ کے ساتھ اسی جنگل میں جانے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اب یہ لوگ ہیلیکاپٹر سے اس جنگل کی طرف جا رہے تھے تو ٹارزن بھی اس ہیلیکاپٹر کو آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے جب رات ہوتی ہے تو یہاں پر ٹارزن تو پہچان ہی چکا ہوا تھا کہ یہ وہی جین ہے جس سے اسے پہلے بھی بچایا تھا یہاں پر رات کو وہ اس کے ٹینٹ میں جاتا ہے اور اس کی چیزوں کو یوز کرنے لگتا ہے جب جین یہاں پر واپس آنے لگتی ہے تو ٹارزن اس سے پہلے ہی یہاں سے نکل جاتا ہے رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ جیمز اور ویلیم بات کر رہے تھے جہاں پر جیمز کو پتا چل گیا تھا کہ ویلیم کی اصل انٹینشنز کیا ہیں وہ اسے بھی وارن کرتا ہے کہ اگر تم نے خیال نہ کیا اور اسی میٹیور کے پیچھے بھاگتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی حال فوئی ہوا جو چون کا تھا پر ویلیم اسے بہت ہی زیادہ سٹرکلی کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کو جین کو بھی ساری بات پتا چل گئی تھی اور وہ اپنے ڈیاد سے نراز ہو جاتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کے ڈیاد بھی اس سارے کام میں ملے ہوئے ہیں وہ اپنے ڈیاد سے نراز ہو کے بہت ہی دور جاتی ہے ایک خلیف پر جہاں پر اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے جہاں پر نیچے پانی بہرہا تھا تارزن بھی جو کہ اسے صبح سے فالو کر رہا تھا جب دیکھتا ہے کہ وہ نیچے پانی میں گر گئی ہے تو اس کے پیچھے وہ بھی جمپ لگا دیتا ہے پانی میں جاتے ہوئے تارزن دیکھتا ہے کہ کیسے جین تو بھی ہوش ہو چکی ہے اور ایک بہت ہی بڑا سا کروکوڈائل اس کی طرف آ رہا ہے یہاں پر اس کے ساتھ لڑنے لگتا ہے تارزن جس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں ایک بہت ہی بری لڑائی ہوتی ہے پٹ اینڈ میں تارزن اپنے اسی چاکو کو یوز کر کے اس کروکوڈائل کو ہرا دیتا ہے اور پانی سے باہر نکلاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب جین کو ہوش آتا ہے تو وہ تارزن کو دیکھتی ہے اور وہ فوراں سمجھ آتی ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی جسے اس نے بچایا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی انسان تھا اس کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ تارزن کچھ خاص بول نہیں سکتا لیکن اس کے بعد بھی یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے نام بتا دیتے ہیں اس کے بعد تارزن جین کو یہاں پورے جنگل کی سیر کراتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم سپین کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں اس کے بعد تارزن جین کو اپنے کیو میں لے کر آتا ہے جہاں پر اسے وہ ساری چیزیں دکھاتا ہے جو کہ تارزن کی تھی اس کے ساتھ ہی وہ جین کو اس میٹیور کا ٹکڑا بھی دیتا ہے ایک طرح سے دکھانے کے لیے کہ وہ اسے بہت زیادہ پسند کرنے لگا ہے اب جین کو دھونٹے دھونٹے وہاں پر ویلیم اور جیمز بھی پہنچ جاتے ہیں جس کے بعد ویلیم جب تارزن کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جون کا بیٹا ہوگا اب ویلیم کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر تارزن واپس آ گیا تو کمپنی تو اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی کیونکہ اصل میں تو وہ ہی اب اونر ہوگا نا یہاں پر اسی سوچ سے وہ تارزن کو مارنے کے لیے آتا ہے اس کے بعد جین دیکھ لیتی ہے جس کے بعد وہ تارزن کو پچاتی ہے اور یہ دونوں بھاگتے بھاگتے جنگل کے ایسے کون میں پہنچ جاتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ تھا پتہ چلتا ہے کہ اتنے سالوں سے یہاں پہ میٹیور کے پڑے ہونے کی وجہ سے یہاں کی ہر چیز بہت ہی عجیب ہو گئی ہے یہاں کے پلانٹس بہت زیادہ وائلڈ ہو گئے تھے جن کی شاخیں یہاں پر تارزن اور جین کو پکر لیتی ہیں یہاں پر ایک عجیب سا مانسٹر بھی ان پر اٹیک کرتا ہے تارزن کسی بھی طریقے سے اپنے چاکو کا یوز کر کے خود کو اور جین کو یہاں سے بچا لیتا ہے بھاگتے بھاگتے یہ دونوں اسی کیو میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ میٹیور تھا وہاں پر تارزن کو اپنے ڈیک کی ایکس بھی ملتی ہے جس کے بعد جین سمجھ جاتی ہے کہ اسی جگہ پر یہاں پر تارزن کے پیرنس کو مارا گیا تھا یہاں پر اچانک سے میٹیور میں سے دوبارہ سے لائٹ نکلنے لگتی ہے جس کے بعد یہ دونوں یہاں سے بھاگ جاتے ہیں تارزن جین کو اپنی مام سے ملواتا ہے تبلٹ جب دیکھتا ہے کہ ان کے کلان میں ایک اور لڑکی آگئی ہے جو کہ انسان ہے تو وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے ان دونوں میں اسی طرح غصے میں لڑائی ہو جاتی ہے جس کے بعد تبلٹ تارزن پر حملہ کرتا ہے پتہ تارزن تو بہت زیادہ سٹرانگ تھا وہ آرام سے تبلٹ پر بھاری پڑھ کر اسے ہرا دیتا ہے اور ایسے وہ نئے کلان کا لیڈر بن جاتا ہے اس کے بعد جین تارزن کو سمجھاتی ہے کہ کیسے اس کے ڈائڈ اسے ڈھوننا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اور اگر وہ یہاں تک پہنچ گے تو گوریلا کلان کو خطرہ ہو سکتا ہے پھر وہ تارزن سے کہتی ہے کہ اسے اپنے کیمپ میں وہاں پر چھوڑا ہے جس کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے یہ دونوں کیمپ چلے جاتے ہیں وہاں پر ویلیم جین کے گلے میں اس میٹیور کے ٹکڑے کو اتار لیتا ہے تارزن جب یہ دیکھتا ہے تو وہ غصے میں سامنے آ جاتا ہے جس کے بعد ویلیم تارزن پر اپنی گن پوائنٹ کرتا ہے اس کا تو پلان ہی یہی تھا اتنی دیر میں کیلہ بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے جب دیکھتی ہے کہ تارزن خطرے میں ہے اس کے بعد تو ویلیم کیلہ کو شوٹ کر دیتا ہے جین اور تارزن بہت زیادہ چیختے ہیں جس کے بعد دونوں کو پکڑ لیا جاتا ہے رات ہوتی ہے تو کلان کے بہت سارے گوریلاز آتے ہیں جو کہ ان کو فری کر دیتے ہیں تارزن کیلہ کی باڈی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے رات ہوتی ہے تو ویلیم جین کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے میٹیور کی لوکیشن کا نہ بتایا تو میں تارزن اور باقی سارے گوریلاز کو مار دوں گا کیمپ واپس جانے پر تارزن کو سمجھاتی ہے کہ کیلہ ابھی بھی زندہ ہے جس کے بعد وہ اس کے مون کو ٹھیک کرنے لگتا ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جین ویلیم کی باتوں میں آ گئی ہے اور بہت سارے ہیلیکاپٹرز اسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر وہ میٹیور تھا تارزن بھی یہ ساری چیز دیکھ کر اسے فالو کرتا ہے وہاں پر دیکھتا ہے کہ کیسے ایک بہت ہی الگ سا کیمپ کھڑا کر لیا ہے ویلیم نے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ویلیم کا پلان ہے کہ ہر چیز کو بلاسٹ کر دیا جائے وہاں پر بہت سارے بوم بھی تھے اور اس نے جین اور اس کے ڈیٹ کو اندر ہی بند کیا ہوا تھا تارزن بہت ہی مشکلوں سے وہاں اندر جاتا ہے اور جین اور اس کے ڈیٹ کو کھول دیتا ہے جین کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ میں یہی پر رکوں گا تاکہ میں اس باہر کو کٹ کر دوں اور بوم بلاسٹ نہ ہو جب یہ دونوں باہر جاتے ہیں تب ویلیم کو بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ڈیٹونیٹر کام نہیں کر رہا تارزن اور جین کو دیکھ کر سمجھ لگ جاتی ہے کہ انہوں نے ہی کچھ کر بڑ کی ہوگی اس سے پہلے کہ ویلیم کے لوگ یہاں پر تارزن اور جین کو کوئی نقصان پہنچاتے تارزن آواز دیتا ہے جس کے بعد جنگل کے سارے گوریلاس اس کی مدد کرنے کے لئے پہنچ جاتے ہیں وہاں اب گوریلاس کا سامنا کیسے ہی انسان کرتے ہیں گوریلاس تو ان کے اوپر بہت زیادہ بھاری پڑ گئے تھے دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پر لڑائی ہونے لگتی ہے تھوڑی دیر کے بعد یہاں کی ساری زمین پھٹنے لگتی ہے اور ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لئے بھاگنے لگتا ہے اچانک سے جین کو یاد آتا ہے کہ اس کے ڈائٹ تو ابھی بھی اندر کیو میں ہے لیکن وہ ان کو بچانے کے لئے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی دوسری طرف ویلیم ایک ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر بھاگنے لگا تھا اس کا ہیلیکاپٹر اڑتا ہے تو تارزن ایک بہت بڑے سے پتھر کو اٹھا کر ان کے ہیلیکاپٹر کی طرف پھینکتا ہے اور وہ ہیلیکاپٹر کو لگ بھی جاتا ہے جس کے بعد ہیلیکاپٹر نیچے گرنے لگتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جین کے ساتھ تارزن اور باقی سارے گوریلاز واپس آتے ہیں جہاں پر وہ کیلہ کو دیکھتے ہیں وہ اب بلکل ٹھیک ہو چکی تھی کیلہ بھی جین سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے جب جین دیکھتی ہے کہ تارزن کو جنگل کتنا پسند ہے اور وہ یہاں پر رہنا بھی پسند کرتا ہے تو وہ بھی decide کرتی ہے کہ وہ یہی پر رہے گی انسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جین کے ڈیڈ بھی زندہ بچ چکے ہیں اور ان کے ہاتھ میں میٹیور کا ایک بہت بڑا سا ٹکرا ہے اور اس کے ساتھ ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے